موسیقی کو فتح کرے گا وہ بہت خاص گروہ ہوگا اس کے بعد بہت سے صحابہ جو ہیں وہ اس جانب آگئے جس میں جو ہے وہ حضرت عیوب انساری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسٹس دنیا کے بارڈر کے بلکل قریب دفنایا جائے لہٰذا ان کا مزار مبارک بلکل وہاں پہ ہے جو آیا سوفیہ سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ناظرین لیکن کسٹس دنیا کی فتح کا سہرہ جو ہے وہ سلطان محمد کے سر آیا سلطان محمد نے جب کسٹس دنیا کو فتح کیا تو ان کو سلطان بنے ہوئے صرف دو سال ہوئے تھے اور ان کی عمر اکیس برس تھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ سلطان بنے تھے تو وہ روز دو گھنٹے تک کسٹس دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بیچ میں رکھ کے اور اس کے اردگر چکر لگاتے تھے کہ وہ اس کو کس طرح فتح کریں کیونکہ اس سے قبل پچیس بار سلطان عثمانیہ کے کئی سلطان یہ کوشش کر چکے تھے لیکن نقام رہے پھر سلطان فاتح نے خواب دیکھا کہ وہ آیا سوفیہ کے اندر چاہل قدمی کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سرخ سے بھیکا جاتا ہے کہ یہ سرخ سے بھیکا جاتا ہے یہ ترک میں کامیابی کی علامت ہے پھر چھبیس بھی بار حملہ کیا گیا اور اس دفعہ کسٹس دنیا کو فتح کر لیا گیا ناظرین اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے مسیح کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس میں انہوں نے ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ ان کو دے کے اس امارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور اس معایدے میں یہ بھی طے پایا کہ اس امارت کو اسی طرح رہنے دیا جائے گا صرف اس کے منار اور محراب میں اضافہ ہوگا ناظرین پچھلے برس یہاں کا وزٹ کیا اور مہران ہوا کہ پانچ سو برس تک مسجد رہنے والی اس امارت کی دیواروں پر آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں نقش ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ ایسا معایدہ ہوا ہوگا ورنہ پانچ سو سال تک جبرن حاصل کی جانے والی عبادتگاہ کو جبرن تبدیل کر دیا جا سکتا تھا لیکن ویسٹ کے جو عیسائی ہیں وہ اس معایدے کو ماننے سے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معایدہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لنڈے کے جو لبرل ہیں پاکستان میں وہ بھی اس کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں ناظرین ایسے موقع پہ تصویر کا دوسرا رخ دکھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے لہٰذا میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو جو ہے یہ سپین میں جو ہماری مسجد کرتبہ جو تھی جب عیسائیوں نے وہاں انویٹ کیا تھا اور مسلمانوں کو شکست دی تھی اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مسجد تھی مسجد کرتبہ اور اس کو فوراں انہوں نے جو ہے وہ بارہ سو تی تیس میں یہ حملہ کیا تھا اور اسی وقت اس کو چرچ بنا دیا تھا تو آج تک یہ چرچ کی حصیت سے کام کر رہی ہے لیکن ناظرین یہاں پر یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا نہ ویسٹ کو نظر آتا ہے نہ ہمارے لنڈے کے لبرل کو نظر آتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر ان کے موں میں دیں جم جاتا ہے اس کے علاوہ ابھی ریسنڈی جو ہے ناظرین جو ہے وہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں ہماری ایک مسلمانوں کی تیرہ سو انیس میں بنائی گئی ایک مسجد جو ہے جس کو لال مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا پہلے اس کو انہوں نے جو ہے وہ سکول بنایا پھر اس کو گدام بنایا پھر اس کو الیکشن کا وہ بنایا اور بعد ازاں اس کو جو ہے انہوں نے اب جو ہے وہ نائٹ کلب بنا دیا اور وہاں پہ روز شراب اور شباب کی محفلیں جمتی ہیں ناظرین یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ مسجد بننے پہ شور مچا رہے ہیں کہ آیا ہے سوفیا کو مسجد کیوں بنایا یہ لوگ یہاں پہ اپنے پبز کو جو ہے وہ شراب خانے بنا رہے ہیں یہ ایک ان کا چرچ ہے سوری اپنے چرچ کو شراب خانے بنا رہے ہیں یہ ان کا ایک چرچ ہے اور اس چرچ کے اندر یہ لوگ جو ہے یہ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں پھر یہاں پہ ڈانس ہوں اور اس طرح کے بے شمار چرچز جو ہیں وہ یورپ کے اندر جو ہیں وہ شراب خانے بن چکے ہیں نائٹ کلپ بن چکے ہیں جبکہ مسلمانوں نے اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے جو ہے ان کے پانسو سے زائد چرچ جو ہیں وہ انگلینڈ میں خرید کے ان میں اپنی عبادت گائیں بنائی ہیں امنے مسجدیں بنائی ہیں یہ فرق ہے ناظرین ان لوگوں میں لیکن یہ صرف مسلمانوں کے بغض کے اندر یہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف مسلمانوں کو گریل کرنے کے لیے طیب اردگان جو ہے اس نے چونکہ اتا ترک کا جو سیکلوریزم تھا اس کو جو ہے چیلنج کیا ہے اور اب وہ ملک جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اسلامی اقدار کی طرف جا رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی تکلیف ہے ورنہ اتنے عرصے سے جو میوزیم بناوا تھا اس کے اوپر تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ میوزیم کو بھی تو جو ہے میوزیم بننا تو سب سے غلط تھا اتار ترک کا سب سے برا فیصلہ میوزیم بنانا تھا اور اتار ترک جو ہے وہ ایک بے دین آدمی تھا اس نے لا دینیت کو پھیلایا اور مسلمانوں کو وہاں پہ ازان دینے سے منع کیا عورتوں کو ہجاب لے کے سرکاری آفیس میں آنے سے منع کیا اور وہ انہی کا جو ہے وہ ایک ٹاؤٹ اور ان کا کرندہ تھا یہ تھی آج کی سٹوری اب مجھے ہم جو چودی کو لندن سے اجازت دیں اپنا اور اپنے اردگیر کے لوگوں کا خیال پاکستان زندہ بار